اسلام علیکم دیم میمنٹو کے ساتھ میں ہوں حریس علیہ وسلم اور اس وقت ہم موجود ہیں ٹی ایم سی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جہاں پر میمن پریمیر لیگ کا فائنل چل رہے ہیں جماعت بیس لیگ کا فائنل جاری ہے اس وقت دوراجی کنگز اور سمیہ بارڈوک لیٹرز کے درمیان اور اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہیں بلال مجید صاحب جو کہ اس پوری میمن پریمیر لیگ کے جو ہے آپریشن مینجر کے طور پر اپنی ڈیوٹی اپنے اپنی ڈیوٹی جو ہے سنجام دے رہے ہیں تو ان سے جانتے اس لیگ کے حوالے سے کیا مقصد تھا جماعت بیس کرکٹ لیگ کروانے گا سلام علیکم السلام سر کیا کہیں گے اس میمن پریمیر لیگ کے حوالے سے کیا مقصد تھا جماعت بیس لیگ کرانے گا یہ مقصد بلکل یہ تھا کہ ساری جماعتیں آپس میں ایک ساتھ ملیں اور ایک ہیل دی کمپیٹیشن ہو جماعت کی جتنے بھی کرکٹ ہوتی ہے اس میں جتنے بھی میچز ہوتے ہیں وہ ایک بڑے ہیل دی کمپیٹیشن میں ہوتے ہیں اور ہر جماعت یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جماعتیں وہ چیمپئن ہو تو بس مقصد یہی تھا اور یہ مقصد ماشاللہ سے کامیاب ہوگی ہے آٹھ جماعتیں اس ٹورنمنٹ میں تھیں ٹوٹل تھرٹی تھری میچز ہوئے تھے اور بڑے کانٹے دار مقابلے ہوئے ہیں اور آج باٹو اور دوراجی جو فائم پہنچئے لیکن ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ساری ٹیم میں ٹورنمنٹ بہت اچھی تھی آج سر اس سے پہلے بھی انہی کاویشوں کی وجہ سے ہمیں دانش عزیز جیسا سٹار میرا میمن کمیونٹی کا اور اومیر بن یوسف جو ابھی پاکستان شاہنز کے جو ہے وائس کیپٹن تھے جو عیشہ کب جیتی تھی پاکستان تو کیا کہیں گے اس طرح کیا اور آپ اس فیوچر میں کس طرح دیکھتے ہیں جی بالکل یہ اچھی بات ہے کہ ہماری میمن کمیونٹی میں یوت کا جو ڈومینیشن ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کافی ٹیمز جو ہیں وہ یوت پر بہت ڈیپنڈنٹ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو فیوچر ہے وہ میمنوں کا بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے انڈر فورٹین اور انڈر نائنٹین کے بھی کچھ ٹورنمنٹس کر آیا ہیں جس کی وجہ سے جو گراس روٹ لیول کے جو لڑکے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جی میمن ٹی وی جیسا کہ آپ ایم پی ایل میں بھی جنہوں نے جس طرح کی کبریج کی اور اوڈال جو کبریجز نظر آ رہی ہیں ماشاء اللہ علی بھائی ان کی ٹیم کو بہت بہت مبارک کیوں کو بہت بہت نظر آ رہے ہیں کیوں کو بہت نظر آ رہے ہیں